احمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین آمین قریب تشریف لائے قریب اگر بیٹھنا ہے آپ کو میل مل کے بیٹھیں گزشتہ کل نماز کو کب توڑ سکتے ہیں اور کب نہیں توڑ سکتے اس تعلق سے کچھ باتیں پیش کی تھی وہ مضمون ابھی ہمارا ادھرا ہے انشاءاللہ العزیز آئندہ مجلس میں اس پر ڈسکس کریں گے رمضان المبارک کے بعد ہر سال تعلیم کا آغاز ہم بودھ کے دن سے کرتے ہیں بودھ کے دن سے کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی تو علماء نے لکھا ہے کہ علم ایک نور ہے علم کیا ہے نور ہے اور جہالت تاریخی ہے ظلمت ہے اسی لئے جو مدارس دینیاں ہیں تو وہاں پر تدریس کا آغاز بودھ کے دن سے کیا جاتا ہے کیونکہ علم پڑھانا ہے نور پڑھانا ہے تو میں نے بھی اپنے اصا تیزہ کو دیکھا کہ رمضان المبارک کے بعد جب جامعہ میں دارالعلوم میں تدریس کا آغاز کرنا ہوتا تو وہ بودھ کے دن کا انتظار کرتے تھے اور بودھ کے دن سے باقائدہ تدریس کا اور تعلیم کا آغاز ہوتا تھا کچھ تشریح میں آگے کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ خود آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو کہ علیب بیاء کی تختی لے کر آپ مکتب میں گئے میں گیا تو استاد زی شروع میں یہ کہلواتے تھے ہم سے کہ ربی یسر وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرْ وَبِكَ نَسْتَعِينُكَ يَا فَتَّاحَ تو آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھ لے کیونکہ ہمارے بھی یہ تعلیم سال کا آغاز ہے اور یہ بات یاد رکھے علماء نے لکھی ہے وہ جو تعلیم علم کے فضائل کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے گھر سے بچے چلے گئے اور دارالعقامہ میں قیام کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے نہیں صرف ان کے لیے نہیں ہے ہماری جو یہ مجلس لگتی ہے تعلیم کا حلقہ لگتا ہے تو بہت سے لوگ گھر سے اسی نیت سے آتے ہیں کہ نماز کے بعد تعلیم کے حلقے میں کیا کرنی ہے شرکت کرنی ہے تو یہ آپ کا جو ارادہ ہوا آپ نے نیت کی اب آپ جو گھر سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کو وہ تمام فضائل حاصل ہے جو ایک تعلیم علم کے لیے حدیث پاک میں بیان کیے گئے ایک فضیلت کتنی پیاری ہے ترمیدی شریف کی روایت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جو علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے راستہ تے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور ہمارے حضرت مولانا ابراہ رحمت صاحب گلیوی رحمت اللہ علیہ تو اس کو یوں سمجھاتے تھے اب تو بہت کچھ بدل گیا ہے بہت کچھ بدل رہا ہے اور بہت کچھ ہمارے یہاں بدلے گا اللہ کرے کے شر سے سارے ہی لوگ محفوظ رہے ان سے لیکن پہلے یہ ہوتا تھا جب میں پڑھتا تھا دابیل میں راندیر میں تراج میں تو جو دور کے طلبہ ہوتے ہیں کوئی بمبئی سے آیا کوئی واپی سے آیا کوئی حضراباد سے آیا کوئی کوکن سے آیا اور دیگر جگہوں سے تو بکرائیت کی چھٹی بارہ وفات کی چھٹی ششماہی کی چھٹی سالانہ چھٹی تو عام طور سے وہ سفر کرتے تھے ٹرین سے تو ٹرین کی ٹکٹ بک کرائی جاتی تھی تو اس میں یہ آپشن ہوتا تھا کہ اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو کنشیشن ملے گا کیا ملے گا کنشیشن کنشیشن جانتے ہیں کیا ہاں ڈسکاؤن جزاکو ملتا کہ ڈسکاؤن ملے گا تو ڈسکاؤن ملتا تھا تو ہمارے حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے اور لوگوں کے لئے بھی اللہ تعالی آسان کرے جنت تک پہنچنے کا راستہ لیکن ہو سکتا ہے مشکل پیش آئے لیکن جو تعلیم علم ہے اس کو تو پہلے سے ڈسکاؤن ملا ہوا ہے ہاں اس کو کیا ہے ڈسکاؤن ملا ہوا ہے کنشیشن ملا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کر دیا کہ وہ طلب علم کے لئے چلتا ہے سفر اختیار کرتا ہے گھر سے نکلتا ہے مسجد پہنچتا ہے مدرسہ پہنچتا ہے جامعہ پہنچتا ہے دعولوں میں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت تک پہنچنے کے راستے کو بھی کہا کر دیں گے آسان کر دیں گے تو یہ سب لوگ میں اور آپ اس نیت سے آتے ہیں وہ اس فضیلت میں شامل ہیں تو نہ صرف مکتب میں بلکہ میں نے خود جو تعلیم حاصل کی درجہ علمیت کی تو بعض اساتیزہ شروع سال میں یہ پڑھواتے تھے کہ ہمارے ساتھ پڑھو تو آپ بھی ریپیٹ کرے پڑھے اس کا ترجمہ اور مفہوم اکبر مرہوم نے لکھا ہے چلیے اب جد سے ربی اسر ولا تو اسر کہہ کر چلیے اب جد سے اب جد یعنی علی با تاسا جیمہا خا تو یہ اب جد چلیے اب جد سے ربی اسر ولا تو اسر کہہ کر تب تو امید تمت بالخیر ہو سکتی بہت پیاری بات کہیے کہ چلیے اب جد سے ربی اسر ولا تو اسر کہہ کر تب تو امید تمت بالخیر ہو سکتی ہے وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے آسانی مانگو آسانی طلب کرو کہ اللہ تعالی اس علم کے راستے میں ہم جوتے کریں گے اور دیکھیں میرا اور آپ کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے ابھی مدرسہ شروع ہوگا تو دعولوم جامعہ کب شروع ہوتے ہیں ہے نورانی بھائی شوال میں ہوتے ہیں نا ہاں بلکہ ہمارا مدرسہ تو جلدی شروع ہوتا ہے ان کا تو ابھی شروع نہیں ہوا کچھ دن اور ان کی چھٹی ہے ہمارا تو جلدی شروع ہو گیا اور پھر ان کا ختم ہو جاتا ہے کب شابان میں اور جلدی ختم ہوتا ہے اور ہمارا تو بلکل شابان میں بھی آخر تک چلتا ہے تو اور فضیلت تو فرمایا کہ سکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے اے اللہ تو اس میں آسانی پیدا فرما دشواری اور رکاوٹوں سے حفاظت فرما اور ہمیں منزل مقصود تک آسانی کے ساتھ پہنچا تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ آج سے ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اے اللہ تو رمضان المبارک کی آمد تک اس سلسلے کو باقی رکھ اور آفیت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ ہمیں وہاں تک پہنچا آمین دیکھئے مجلس میں تو کئی لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے اور یہ مجلس تو بدلتی رہے گی کبھی اصرباد کبھی مغرب اور کبھی عشاء بات تین میں سے ایک وقت ہوتا ہے تو کچھ حضرات ہیں جو پورا سال بیٹھتے ہیں کچھ حضرات ہیں جو صرف اصرباد ہوتی ہے تو بیٹھتے ہیں کچھ صرف مغرب بات بیٹھتے ہیں پھر اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے مجبولی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو کبھی بھی نہیں بیٹھتے اور کچھ کام کاج نہیں تو سعید اللہ صاحب فیض احمد فیض کا ایک شیر ہے تو ہم وہی پڑھ دیں گے ان کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی دونوں کے لئے فیض احمد فیض نے لکھا ہے ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک ایک ارض تمنہ ہے سو وہ ہم کرتے رہیں ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک اور ایک ارض تمنہ ہے سو وہ ہم کرتے رہیں انشاءاللہ رضا اور کچھ لوگ جو ہمارے ساتھی بیٹھتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہیں ہو سکتا ہے ان تک بات نہ پہنچی ہو کہ ابھی اثر کے بعد مجلی سے یا ہو سکتا ہے مشغولی ہو تو ان کی خدمت میں بھی فیض احمد فیض کا ایک شیر ہے اور اور ایک شایر گزرے ہے احمد فراز پاکستان میں ان کا ایک کلام ہے تو اس کا کچھ حصہ آپ لوگوں کے لئے ہیں آپ کے شکریہ کے ساتھ اور اس میں ہمارے مزاج کی اکاسی بھی ہے احمد فراز میں لکھا ہے زندگی سے بس یہی گلا ہے مجھے زندگی سے بس یہی گلا ہے مجھے تو بہت دیر میں ملا ہے مجھے زندگی سے بس یہی گلا ہے مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے تُو محبت سے کوئی چال تو چل تُو محبت سے کوئی چال تو چل ہر جانے کا حوصلہ ہے مجھے اور آگے ہیں ہم سفر چاہیے حجوم نہیں ہم سفر چاہیے ہم سفر جانتے ہونا جو ساتھ دے ساتھ چلے اور حجوم کا معنی بڑا مجمع کہ کئی لوگ ہو تو یہ ہمارا حال ہے اور ہم سب سے کہیں گے کہ ہم سفر چاہیے حجوم نہیں ایک آدمی بھی قافلہ ہے مجھے ایک آدمی بھی قافلہ ہے اللہ اکبر تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جیسے وہ مولی عرشد ابھی تشریف لائے تھے تو زہرباد وہ بچوں کے لئے رکھا گیا تھا مجلس تو میں آیا اثر کے وقت اشواق بھائی اور ان کے روم میں گیا میں نے پوچھا کہ مولانا پروگرام کیسا رہا تو جواب میں فرمایا مفہوم یہ تھا دعولوم دیوبن کی یاد تازہ ہو گئی تو میں پہلے یوں سمجھا کہ دعولوم میں تو اب کئی بچے ہیں ہیں نا اب تو کتنے ہزاروں بچے ہیں وہاں پر تو میں سمجھا ماشاءاللہ مجلس بڑی سکسس گئی ہوگی بہت زیادہ بچے آئے ہوں گے تو میں نے کہا اچھا اتنے زیادہ بچے آئے تھے کہنے لگے آپ سمجھے نہیں میں نے کہا کیا مطلب کہ دعولوم دیوبن جو شروع ہوا تھا تو اس وقت صرف ایک تعلیم ان تھا تو وہ اس تقفیر ہوا سب اتنے جانتے ہیں نا اب دعولوم دیوبن کی ہشٹری کہ جب شروع ہوا تو عاشم بھائی کیا تھے استاد بھی ایک حسن بھائی اور شاگر بھی ایک اور دونوں کا نام کیا محمود دونوں کا نام محمود کہ ملہ محمود اور شیخ الہن جو بعد میں ہوئے اور جس کو حضرت تھانگی رحمت اللہ علیہ شیخ الارب والعجم کہاں کرتے تھے فرمایا کہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو شیخ الہند کہنا یہ ان کی توہین ہے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو علمی مقام دیا تھا فرمایا کہ اس اعتبار سے ان کو کہنا چاہئے شیخ الارب والعجم تو کہنے لگے بس ایک آیا تھا تو میں نے کہا اچھا اچھا دعولوم دیوبند سے وہ مرادیں کیک ہی آیا تو احمد فراز نے بھی یہی کہاں کہ ہم سفر چاہیے حجوم نہیں ایک آدمی بھی کافلہ ہے مجھے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ہی بندہ بیٹھے بہرحال آپ سب شرکت کریں چند آدمی بھی کافلہ ہے مجھے ہم یوں کہہ دیں گے گھروں پہ تو سنتے ہیں لیکن اصل چیز ہے محفل میں مجلس میں بیٹھ کے سننا جو انوار اور جو برکات آپ کو مجلس میں بیٹھ کر حاصل ہوں گے وہ آپ کو گھروں پہ بیٹھ کر سننے سے نہیں ہوں گے ایک تو آدمی مجلس میں بیٹھتا ہے تو بیان کرنے والے کی حرکات و سکنات اس سے بھی وہ واقف ہو سکتا ہے بعض مرتبہ ایکشن سے کوئی بات بتا نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن کر کے بتایا تو کچھ روایتیں بیان کرنی ہوگی تو مجھے بتانا پڑے گا کہ یوں تو وہ تو جو گھروں پہ ہیں وہ نہیں سن سکتے وہ نہیں دیکھ سکتے دوسری بات ایک خاص ماحول کا خاص اثر ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا تیسرے یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں ہم اعتقاف کی نیت کر سکتے ہیں وہ الگ سے سواب ملتا ہے وہاں کہاں اعتقاف کی نیت کریں گے چوتھی بات یہاں شور شرابہ نہیں ہوگا ڈسٹ اپ نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے اور گھر پہ بچے ہیں اور لوگ ہیں کبھی فون آیا کبھی کوئی مہمان آ گیا اور اور کچھ لوگوں کو اگر بچی سلگانے کی عادت ہوتی ہے جلانے کی تو یہاں بیٹھیں گے تو عدب سے بیٹھیں گے سنیں گے وہاں کان سے بھی کام جاری ہے اور ہرٹ اور ہونٹ سے بھی جاری ہے تو صدیق بھائی وہ سب چیزیں تو نہیں مل سکتی وہ تو صحبت تو صحبت ہے صحابہ صحبت سے بنے ہیں یاد رکھیں صحابہ کس سے بنے ہیں صحبت سے بنے ہیں اور ایک چیز کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے طلب سے قدر سے تڑپ سے اتنا ہی بولنے والوں بائے والے کو حوصلہ اور قوت ملتی ہے ہر آپ جو سمجھے ہاں حوصلہ اور قوت ملتی ہے تو بارحال یہ آپ کو ہم نے بتا دیا دوسرا مالے گاؤں میں ایک صاحب ہے شکیل حنیف تو ان کے کلام میں مختصر سی ترمیم کرتا ہوں وہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی اصل شیر دوسرا ہے جو بات کہنی ہے لیکن وہ وزن بیٹھانا پڑتا ہے ہے نا تو اس لیے اوپر کا شیر بھی مجھے پڑھنا پڑے گا تاکہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے اور وزن بھی محفوظ رہے ہاں تو اسماعیل بھائی کیا کہاں آئے انہوں نے بات اگر سچ ہو تو اس پر اڑے رہنا ہے بات اگر سچ ہو تو اس پر اڑے رہنا ہے آنڈیاں لاکھ چلے یوں ہی کھڑے رہنا ہے اہلِ محفوظ رہنا ہے بات اگر سچ ہو تو اڑے رہنا ہے آنڈیاں لاکھ چلے یوں ہی کھڑے رہنا ہے اہلِ محفوظ اہلِ محفوظ سلام مانیندے حسین انگوٹھی ہے اہلِ محفوظ سلام مانیندے حسین انگوٹھی ہے تجھ کو بھی اس میں نگینے سا جڑے رہنا ہے تجھ کو بھی اس میں نگینے سا جڑے رہنا ہے اور ہمارے ایک بزرگ سناتے تھے کہ علم والوں سے رابطہ رکھنا علم والوں سے رابطہ رکھنا اپنا کوئی تو ذابطہ رکھنا علم والوں سے رابطہ رکھنا اپنا کوئی تو ذابطہ رکھنا علم دین سیکھنے سکھانے کا جاری تم بھی سلسلہ رکھنا جن سے حاصل ہو تم کو علم و ہنر جن سے حاصل ہو تم کو علم و ہنر ان سے ملنے کا باقی سلسلہ رکھنا اس نے فیشن سمجھ لیا ہے سلام سامنے سب کے سر کو کھلا رکھنا اس کو فیشن بنا لیا ہے بعض علماء بھی کھلے سر پھلتے ہیں تاجب ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی اور افسوس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی چہل قدمی کر رہے ہیں گھمنے کے لئے نکلے اور تو الگ بات ونہ لوگ پھر اس کی کاپی کر دیں شیخ عبدالقادی جنانی علیہ الرحمہ کی غنیہ میں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا ایک دور یسو بھائی ایسا گزرا ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر سے باہر کھلے سر توپی کے بغیر گمتا تھا قاضی عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں سمجھ آیا کتنی بڑی بات آپ کو حوالہ دیا میں نے کتاب گنیا میں لکھا ہے اور وہاں سے فتاوہ رحیمیہ میں بھی حضرت نے یہ بات لی کہ قاضی کھلے سر پھرنے والے کی عدالت میں گواہی کو قبول نہیں کرتا تھا کھلے سر بازار میں پھر رہا ہے گر سے باہر پھر رہا ہے مرزا صاحب اور یہاں حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسجد میں کھلے سر آگی اللہ اکبر لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ مول صاحب کسی کو ٹوپی پہنانا کیسا ہے بہت دیر سے سمجھے لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ مول صاحب ٹوپی پہنانا کیسا ہے اس میں بہت کرتے ہیں کہ ٹوپی نماز کے اندر پہننا ہے پہننا کیسا ہے عبدالقادری چاہے صحیح کی نہیں ہاں تو اب یہ بات سنو ہمارا چیلنج ہے کھلے سر نماز پڑھنے والے کو قیامت کی صبح تک کوئی ایک ایسی حدیث لے کر آئے جس سے یہ ثابت کر سکے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حج اور احرام کے یاد رکھنا سوائے حج کے احرام اور عمرے کے احرام آپ جانتے ہیں کہ احرام میں ہے تو آدمی کو سر کیا رکھنا پڑتا ہے کھلا رکھنا پڑتا سوائے حج کے احرام اور عمرے کے احرام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر کبھی نماز نہیں پڑی یہ چیلنج ہے ہمارا کھلے سر نماز پڑھنے والے کو قیامت کی صبح تک لے کر آئیں گے تو وہ روایت لے کر آئیں گے جس میں حضور کس میں ہے احرام میں وہ لے کر آئیں ہم اسلام میں تو حضور نے تو یہ تعلیم دی مجھے اور آپ کو بیت الخلا اور ٹوائلٹ میں بھی کھلے سر نہیں جانا یہ تعلیم دیم کی لیکن ہمارے یہ صدیق بھائی الٹا معاملہ ہے اب تو خیر وہ بھی نہیں رہا بچپن میں ہمارے یہاں بہت سختی کرتے تھے بعض دیندار گرانوں میں ماباپ کہ خبت دار ہم کے کھل ماتھ کھاوا بیٹھا تو ہوتا تھا نا برسلام میں کہ کھلے سر کھانے نہیں دیتے تھے کھلے سر کھانے نہیں بیٹھنا ہے ٹوپی پہن کے بیٹھنا ہے کھانے کے لئے اس پر ایک مزیدار بات سنیں میں نام بھول رہا ہوں بادشاہ کا جو انڈیا میں تھا نام جہن سے نکل گیا تو وہ اور ان کا ایک بے تکلیف دوست تھا تو بادشاہ اور وہ بے تکلیف دوست کھانا کھا رہے تھے اب جو بے تکلیف دوست تھا وہ بھول گیا ٹوپی پہن کھاتے وقت اور کھلے سر کھانے لگا اب اس وقت کے بارشاہ بھی ٹوپی پہنتے تھے آپ دیکھو عالم گیر کو اور پرانے مغل بارشاہ آپ کو بغیر ٹوپی کی نظر آئیں گے نہیں آئیں گے وہ سر پہ ٹوپی ہے آہ 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 آپ ذرا یہ غور کریں جتنی بھی مذہب اتنا موڈن زمانہ ہو چکا ہے یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جن کی نسبت کی جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نسبت کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں ان کا کیا آل ہے لیکن ان کی جو نسبت کی جاتی جیسے ہمارا مرکز مکہ مکر رما تو ان کا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے یہاں قریب میں اٹلی ہے پتہ ہے نا اٹلی میں ہے نا ان کا بڑا ان کا اٹلی کے اندر ہے اٹلی ہے کہاں پہ ہے یا کچھ بولو روم میں روم میں جی ہاں تو میں نے کہا کچھ کبھی بھئے غلط بول دوں تو سر نہیں ہلاتے رہنے آپ کو لکمہ دینے کا اٹلی میں روم میں دونوں ایک ہی تو نہیں ہے کہیں ایک ہی ہے نا یوکی یونیٹی کنگڈم ہوانا ہے حافظ تو بہرحال چلے ہے کہیں پہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات احمل علیہ کے کئی سفر نامیں چھپے ہیں حضرت نے پہلے اپنا سفر نام شائع کیا اور چھپا اس کا نام رکھا جہان دیدہ کیا نام تھا اسماعیل بھائی جہان نے دیدہ لیکن کتاب چھپی تو نون کے نیچے نکتہ لگا رہا کاتب بھل گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا ہاں اب ہوگا بات کی ایڈیشن میں لیکن جو پہلا ایڈیشن شائع ہوا اب جو بھی حضرت سے ملتا تو کہتا میں نے آپ کی کتاب سفر نام پڑھا جہان دیدہ جہان دیدہ جہان دیدہ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے وہ جہان دیدہ نہیں وہ جہان دیدہ ہے ترجمہ الگ ہو جاتا ہے کہ جہان دیدہ اور جہان نے دیدہ تو حضرت نے پھر اس کا ترجمہ ہی کر لیا دوسرا سفر نام چھپا تو نام بدل دیا اس کا نام رکھا دنیا میرے آگے یہ ترجمہ ہوتا ہے جہان دیدہ دنیا میرے آگے اس میں لکھا ہے شاید اٹھلی ہی نام لکھا ہے روم جو بھی ہو حضرت نے فرمایا کہ جو ان کا مین جیسے ہمارے یہاں حرم شریف ہے بیت اللہ ہے تو جو ان کا وہاں پر چرچ ہے جو بھی ہے تو کہا کہ میرے دوست مجھے بھی لے گئے چلو آپ کو دکھلاتے ہیں تو کہا کہ کیوں لگی ہوئی تھی میں نے کتاب کا نام آپ کو دے دیا اس میں لکھا آئے دنیا میرے آگے اس میں آئے تو کہا کہ عورتیں وہ شاٹ کٹ پہنی ہوئی تھی اس کپڑے رکھے ہوئے تھے ان کو تھی لی گئی کہ جو کپڑے تم نے پہنے ہیں اور اندر پہن کر جائے اس کے مناسب نہیں ہے تو کیا کرو اندر ڈال دو یا اس کے اوپر یہ تھی لی اور اندر داخل ہونا جس کپڑے میں مناسب معلوم ہوتا ہے یہ کپڑا پہن کر تم کو اندر جانا ہے حضرت نے فرما کہ وہ پورا ان کو کیا ڈھکنا پڑا بدن عورت کو بھی اور مردوں کو سر پہ جو بھی کپڑا ہو کہا کہ اس کے ساتھ وہ اندر گئے اور میرا ور آپ کا معاملہ اب ہم دیکھ دیکھ ہا فاستین میں نماز مکروح لیکن جب گرمی کا زمانہ آئے گا وہاں اتنا خیال ہے لیکن ہمارے یہاں اچھے اچھے لوگ پانچ وقت کے نماز بلکہ بعض دیندار ذہن رکھنے والے بھی چونکہ اب تو جبے بھی ہاف آستین کی نکل چکے پرابلم یہ ہے اور پھر وہ ملتے ہیں مرکز میں حرمین شریف سے لوگ لے کر آتے تو ایک ذہن وہی بگڑتا اپنے ایک یار آتو مکرو چھے مل صاحب آتو مکہ تھی لینا آئے مکہ نے مدینہ مکہ چکن کھاوا نو نا کتا ہوتا حرام چکن شبا تھا وہاں برازیل سے اور دوسرے ملکوں سے آتی ہمارے آقابیر نہیں کھا دیتے وہاں ایک زمانے تک ابھی کی بات نہیں کر رہا ابھی کا حل مجھے نہیں معلوم لیکن یہ کتابوں میں میں پڑھا ہمارے آقابیر کے حالات میں ایک بزرگ وہاں رہے ہیں سالہ سال حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری نور اللہ مرقدہ جو بعد میں پاکستان بنا پاکستان گئے وہاں سے مدینہ منور اور جو دعوت و تبلیغ کے کام میں جھڑے ہوئے ہیں وہ پاکٹ سائز ایک کتاب رکھتے ہوں گے اس کا نام کیا شہر بھائی مسنون و مقبول دعائیں اس کے جمع کرنے ہوں حضرت نے سال ہا سال جب تک اپنے ہر سے زبا نہیں کرتے تھے کسی عالم کو ملنے جاتے رشتے دار کو اور ہوتل میں کھانا ہوتا چکن ہوتی وہ اس میں شامل نہیں ہوتے تھے کہ اس میں شبہ ہے کہ حرام ہو چکہ وہ ادھر سے آئی ہے اس لئے یہ سمجھو کہ جو آپ کو مکہ میں مل رہا ہے ہدایت دیں ٹویلیٹ میں بغیر ٹوپی کی نہیں گئے اور ہم لوگ اب نماز کیسے پڑھتے ہیں بغیر ٹوپی کے پڑھتے ہیں ہا فاسکین سے ہم پڑھتے ہیں پتلون ہم بلکل دھیان نہیں دیتے کہ ہمارا ٹکھنا کھلا ہے یا ڈھکا ہوا ہے نماز ایسے ہی وہ پڑھ رہے یہ بلکل صحیح روایت تھے حضور نے فرمایا مفہومی ایک آدمی کا کپڑا لٹک رہا تھا اس نے نماز پڑھی حضور نے فرمایا فرمایا جا پھر سے نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی کیا تھا وہ کپڑا کیا ہو رہا تھا نیچے لٹک رہا تھا وہ ٹکھنا حسن بھائی لیکن جو نہیں پہن رہے اور آپ دل سے پوچھے تو اس میں آسانی ہوتی ہم تو ہمیشہ پہن رکھتے اس لئے ورنہ آپ کو پوچھنے کی بات کر نماز ہوگی ہمارے بزرگ فرما تھے بعض لوگ تو مرزید میں اب بہی بھی نہیں گئے یعنی وہ یہ سمجھتے رہے کہ نماز کے لئے اوپر کیا کرنا ہے جو بھی کپڑا پہنا اور مزید ہی کہ اللہ جے سواب کمائے تو لے لے جائے بہر روضی بھی نہیں لے جائے مسلح پڑ پھر کہ اتنی میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں یہ ہماری نمازوں کا حال ہے پھر ہم دعا قبول نہیں ہوتی نمازوں کے بعد بھی زندگی میں سکن نہیں کہ ہم نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح پڑھنی چاہئے ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے ہم اس طرح کر رہے ہیں تو بھئی تین کام کرو توپی کے ساتھ نماز دیکھیں مسجد والے اللہ جزائے خیر دے جس نے بھی کیا وہاں ٹوپی رکھی ہوئے لیکن ہم ان سے بھی کہیں گے کہ ہر تھوڑے دن بعد چیک کر لیا کر ہے نور غائب ہو چکا ہوتا ہے اس پہ میل کوچل جمع ہے تو بعض نفیس طبیعت ہوتی ہے وہ ٹوپی اٹھائے گی اور وہ نظارہ سامنے آئے گا اسماعیل بھائی وہ فیر رکھ دے گا کہ اس سے اچھا تو ہمارے یہاں پہلے کتنا احتمام جو انڈیا سے آئے ہیں وہ اس کی گواہ ہی دیں گے ٹوپی نہیں ہے تو رومال ہوتا تھا رومال ہے نا دیکھائے نہیں آپ رومال باگ کے پڑھتے اچھا ہمارے لوگ توپی کے بغیر اچھا حضور سے یہ تو ثابت سنو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یا تو توپی پہنکن نماز پڑھی ہے یا توپی کے اوپر کیا ہوتا تھا امامہ ہوتا تھا امامہ ہوتا امامہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے نماز پڑھی ویسے نہیں پڑھی یا تو توپی یا توپی اور ٹوپی کے اوپر کیا موجود رہتا تھا امامہ رہتا تھا حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ بہت کم لوگ جانتے ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ثانوی نے لکھ حضرت ثانوی نے نہیں لکھ حضرت ثانوی نے بہجتی زیول لکھوائی ہے چند احباب سے لکھوائی ہے حضرت نے نہیں لکھ ارے حضرت کچھ بیکری تھوڑی تھی اس میں تو نام کھٹائی کیسے بنانی وہ بھی ہے تو حضرت ثانوی کوئی بیکری تھوڑی چلا دیتے ہاں تو وہ لکھوائی ہے حضرت ثانوی نے تو آسان ان کو کہاں کہ آسان زبان میں لکھ نہ چونکہ عوام کے لئے تو ایک صاحب آ کر آئے حضرت کے پاتھ تشریف لیا اور کہاں حضرت ماشاءاللہ آپ نے بہجتی زیور یہی کہاں کہ آپ نے جو لکھی بہت آسان ہے بہت خوشی ہوئی حضرت نے فرمایا اسی لئے تو نام بہجتی زیور رکھا ہے مشکل ہوتی تو اس کا نام امامہ رکھتا امامہ میں کیا بتا ہے تو بہرحال حضور سے یاد رکھے بغیر ٹوپی کے نماز ثابت نہیں ہے یا تو ٹوپی آپ صلی اللہ صلی اللہ پہنی ہیں یا پھر امامہ ہے اور امامہ بھی بغیر ٹوپی کے لئے بہت رکھنا امامہ بھی پہلے ٹوپی اور اس کی اوپر پھر کیا ہے وہ امامہ ہے تو بھئی ایک احتمام کرو کہ ٹکھنے ہمارے کیا ہے کھلے ہو دوسرے سر دھکا ہوا تیسرے کوئی موسم ہو تھنڈی ہو گرمی ہو فول آستین کا کیا پہن کر آؤ شرٹ ٹی شرٹ تو ہماری بات کی شرات بھی نہیں ہوئی اور وقت جو ہونے کو آیا ہے چلے بارحال جلدی جلدی ایک مسئلہ شیخ زمن کی نظر کر دیتے ہیں اس لئے میں نے قرآن شریف منگوایا تھا انہوں نے ایک مسئلہ رمضان میں پوچھا تھا ہمارے مہمان سے تو وہ مجھے کہہ کر میرے نے کہا میں سمجھ ہوں کوئی بات نہیں آپ چلے جاؤ کہا انہوں نے یہ کہا کہ میں اور لوگوں سے پوچھوں گا میں نے کہ کوئی بات نہیں ہم سمجھ دیں گے ان کا سوال یہ اچھا سوال جاننے جیسا اس لئے میں قرآن کریم منگوائے اب چونکہ وقت نہیں ہمیں اچھا ان کا سوال ہے اچھا سوال اور یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کیوں نہیں ہوتا ہمیں مجھے تو اس پہ تعجب ہے کہ کیوں نہیں ہوتا ہمیں یہ ہونا چاہیے پیدا اور آپ نے کیوں نہیں پوچھا آج تک علماء سے جاننے والوں سے کیسا کیوں اچھا سوال کہہ رہا ادھر جزا کون اچھا بھائی آپ ازان دیں گے ٹائم ہو جائے تو بول دینا ہم سٹوپ کر دیں گے بلکل نئی گاڑی ہے تو بریک پرن لگ جائے پھر سورہ آل عمران کیا لکھا ہے بسم اللہ الرحمن پیچھے جائیں گے تو جلدی ہوگا اچھا یہ آئی سورہ قمد کیا ہے بسم اللہ الرحمن پیچھے چلے جائے سورہ کوسر کیا لکھا بسم اللہ الرحمن سورہ کافرون کیا لکھا بسم اللہ الرحمن سورہ نصر کیا لکھا بسم اللہ الرحمن سورہ لہب کیا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحمن تو بڑے میاں نے سوال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سورت شروع کرتے ہیں اور قرآن کریم میں جو لکھا ہے پہلا لفظ سورت کا تو سارے الفاظ ہم زور سے پڑھتے ہیں تو سورت شروع ہوتی ہے تو بالکل ٹاپ میں اوپر تو بسم اللہ لکھی ہوتی ہے تو پھر بسم اللہ رحمان الرحیم زور سے کیوں نہیں پڑھتے سوال پیدا ہونا چاہیے کہ بھئی ہر سورت کے شروع میں لکھا ہے سوائے ایک سورت سورہ توبہ باقی ہر جگہ لکھا ہے تو یہ سورت زور سے کیوں نہیں پڑھتے تو اصل میں امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اور امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو اس میں اختلاف ہے رائی میں امام شافی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ کو ہر سورت کا جز سمجھتے ہیں حصہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جز نہیں سمجھتے کہ یہ پوری آیت سا تبرکن اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے اور یہ جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن کریم میں تو ہم ترابی میں دیکھتے ہیں امام صاحب قلو اللہ احد سے پہلے زور سے پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ نازل کی گئی ہے ایک کو تبرک کے لیے دوسرا دو صورتوں کے درمیان فصل کو گیب کو بتانے کے لیے کہ ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری صورت کیا ہو رہی ہے شروع ہو رہی ہے اچھا ان کے دلائل ان کے امام صاحب کے پانس ہے اب دونوں کے پانس مضبوط دلائل ہے ہم نہیں پڑھتے ہیں بلکل مضبوط دلائل دو دلیل آپ کو دیتا ہوں ایک اقلی دلیل ہے یعنی بہی معنی کہ آپ کو نظر آئے گی دوسرا حضور کا ارشاد ہے تو امام ابو حنیفہ کے پانس بھی اپنی دلیل ہے اس لئے بسم اللہ زور سے نہیں پڑھنا ہے اب واپس دیکھیں صورت جو شروع ہو رہی ہے پیچھے چلے جائے آپ دیکھئے یہ ساری آیتیں ایک ساتھ لکھی ہے لیکن بسم اللہ آپ سو الگ سے لکھی ہوئی ملے اگر یہ بھی اس کا حصہ ہوتا تو اس کو بھی یہاں سے شروع کیا جاتا بسم اللہ قلیہ ایوالکافرون لابد ماتابدون بسم اللہ ایدہ اس کو الگ سے نہیں لکھا جاتا آپ کو ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے لکھی ہوئی ملے دیکھو نظر آ رہا ہے بلکل جدہ ہے نا بلکل جدہ ہے باقی یہ جتنی بھی آیات ہے وہ ساری ساتھ میں رکھی ہوئی ہے پورا قرآن شریف اسی طرح پورا قرآن شریف لیکن خالی بسم اللہ آپ کو الگ ملے اور الگ اسٹائل میں رکھی ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری نئی صورت کیا ہو رہی ہے وہ شروع ہو رہی ہے یہ بتانے کے لیے تو یہ بسم اللہ نازل کی گئی ہے صورتوں میں فصل پیدا کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے آخری بار ایک تو یہ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ترمیزی میں روایت ہے بلا شبا قرآن میں ایک صورت ہے جس کی تیس آیتیں ہیں اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا نیز فرمایا کہ وہ صورت سورہ تبارک اللہ بیدہی الملک ہے اب واپس قرآن کریم اٹھاؤ حضور نے کیا فرمایا روایت میں باقاعدہ لفظ ہے کہ تیس آیت ہے کتنی آیت ہیں تیس اور کونسی صورت نام بھی ہے روایت میں تبارک اللہ بیدہی اب سعیداللہ صاحب آپ ذرا قریب آئے ایک منٹ یہاں کیا لکھا ہے آیات وہاں تھٹی لکھا ہے نا تیس تو یہ دیکھیں بسم اللہ کے بعد نمبر لکھا ہے نہیں لکھا ہے بسم اللہ میں کان نمبر ہے اندر نمبر نظر آ رہا ہے ارے یار آپ کو نمبر ہے آنکھ کے چلے دوسروں کو پوچھو بسم اللہ کے بعد اسماعیل بھائی نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو آ رہا ہے نہیں باقی ہر آیات کے بعد دیکھئے آیت پوری ہوئی نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار ہر ایک کے بعد نمبر ہے اور یہ تیس آیات ہے یہ امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے اگر بسم اللہ سورت کا جوز اور حصہ ہوتا تو یہ سورہ تبارک اللہزی اکٹیس آیات ہوتی ہے اور حضور نے کیا فرمایا تیس آیات کی سورت ہے اور نام بھی بتا دیا کہ اس سورت کا نام کیا ہے سورہ تبارک اللہزی ہے سورہ ملک ہے یہ دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جوز اور حصہ نہیں ہے اگر ہوتا تگمیزی کی روایت ہے بسم اللہ سمیت اکٹیس آیات ہوتی ہے اب میں آپ کو نہیں پوچھوں گا کہ آپ سمجھے گے نہیں سمجھے بلکہ یوں کہوں گا آپ کو سمجھنا ہی چاہیے اور آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اور اب بھی آپ نہ سمجھے تو خدا کرے کہ کبھی تو سمجھے سبحان اللہ ویحمد سبحانک اللہ ویحمد نشد اللہ سبحانfriend دیرم سبحانہ سبحانہ موسیقی